اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اوبیسٹی یا موٹاپہ اس پہ بات کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم چند ایسی ہمیفیتک ریمیڈیز ڈسکس کریں گے جس کا موٹاپہ پہ اثر یقینی ہو اس ویڈیو میں میں جو ریمیڈیز ڈسکس کرتا ہوں ان تمام ریمیڈیز کا موٹاپہ کم کرنے پہ ایک اہم رول ہے اور ان ریمیڈیز میں چند ریمیڈیز میں نے خود یوز کیے ہوئے ہیں پیشنٹ کو دیے ہوئے ہیں اور میں نے خود ابزرب کیا ہوا ہے کہ کئی پیشنٹ کے جو وزن تھا اس میں کافی کمی آئی اور اس کا جو وجود تھا اس میں بھی کافی کمی آئی اور میں نے خود یہ کمی دیکھی گئی تو ویسے تو موٹاپے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں کبھی ہائپو تائرارڈزم کی وجہ سے یا کانے میں بے اعتدالی کی وجہ سے موٹاپہ ہو سکتا ہے یا جگر میں کوئی خرابی کی وجہ سے بھی موٹاپہ ہو سکتا ہے یا بعض لوگ جو بہت زیادہ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی موٹے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی انسان کا وجود موٹا ہو جاتا ہے تو جب کوئی بھی یا کوئی بھی انسان موٹا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کئی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا ہم آج اس ویڈیو میں چند ایسی ریمیڈیز ڈسکس کریں گے اگر ان ریمیڈیز کو ہم صحیح طرح استعمال میں لائے تو یقینی طور پر موٹاپے میں کمی واقع ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے جن ریمیڈی کا میں بات کرتا ہوں وہ ایک سیرپ ہے جس کا نام ہے گامے سیاد اور یہ کھنڈ کپنی کا بنا ہوا ہے تو پاکستان میں تو ایزی لی اویلیبل ہے شاید انڈیا بنگلہ دیش اور دوسرے کانٹریز میں بھی اویلیبل ہو اس سیرپ کو سپیشلی ہم تو ہائی بلڈ فریشر کے لیے اس کو ریپر کرتے ہیں لیکن میں نے جن پیشنٹس کو ریپر کیا ہوا ہے ویٹ کم کرنے کے لیے ویٹ لاس کے لیے تو یقینی طور پر اس کا بہت زبردست اثر ہے یہ جو جامع صحت سیرپ ہے اس کو اگر ہم صبح نہار مو دو دو چھمچ آدھا گلاس تازہ پانی میں ڈال کے نہار مو استعمال کریں اور پھر اور پھر دو فہر کانے کے بعد دو چھمچ پانی کے بغیر استعمال کریں تو یقینی طور پر یہ موٹاپا کم کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے اگر کسی کی ڈی پی بلڈ ریشر ہائی ہو تو وہ اس سیرپ کو تین ٹائم بھی استعمال کر سکتا ہے اگر کسی کی بلڈ ریشر نارمل ہو تو پھر اس سیرپ کو یعنی صبح نہار مو اور دو پہر کانے کے بعد استعمال کیا کرے یا اگر کسی کی بلڈ ریشر لو ہو تو پھر اس سیرپ کو صبح نہار مو صرف استعمال کرے ویڈ کم کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ میں اس سیرپ کی ایک ڈراب بیک یا جو نقصان ہم بھی کر سکتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے تو اس سیرپ کی استعمال سے کبھی کبھی گلہ خراب ہو جاتا ہے لیکن جب بھی آپ اس سیرپ کو استعمال کر رہے ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ میرا گلہ خراب ہو رہا ہے تو پھر اس کو دو تین دن کے لئے چھوڑے اس استعمال کرنے میں ناغا کرے اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کرے تو یقینی طور پر یہ سیرپ ویڈ کم کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور پائدہ ہے ہے کہ بی پی کو بالکل نارمل کر دیتا ہے اور جو وجود میں جو پیٹ ہوتا ہے اس کو کم کر دیتی ہے پیٹ کو اس کے علاوہ جو ہمیفیتک اور ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریمیڈی ہے ایمونیم برومیٹم ایمونیم برومیٹم ایک ہمیفیتک ریمیڈیز ہے اور یہ بھی موٹاپے میں ایک خاص رول پلے کر رہا ہے تو اس ریمیڈیز کی جو استعمال ہے اس ریمیڈی کو ہمیں ون ایکس میں لینا چاہیے ایمونیم برومیٹم یہ ون ایکس میں لینا چاہیے اور اس کو نہار مو ایک گون پانی میں ست ست کترے تین ٹائم استعمال کرنا چاہیے تو یہ بھی بہت زبردست ریمیڈی ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے اور اس کو نہار مو استعمال کرنا چاہیے ست ست کترے تو پہلے مانت میں آپ اس کو ون ایکس میں استعمال کریں پھر ٹو ایکس ٹری ایکس اس طرح تو اگر ہم جامسیت سیرپ کو اور یہ جو امونیم برومیٹم ہے اس کو استعمال کریں تو یقینی طور پر وزن میں کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری ہمیفیتک میڈیسن ہے وہ ہے نکسوامی کا نکسوامی کا کیونکہ بیسے تو ہمارے بکس میں جو کہ سپیشیلی ڈاکٹر ویلیم بورگ کی بکس ہے اس میں تو یہ تو مارڈرن لائپ جو مارڈرن لائپ جو لوگ گزار رہے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں وہ لوگ اس میڈیسن کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایک روزمرہ استعمال کی دوائی ہے لیکن میں نے خود اس کو جن چیزوں کے لیے یوز کیا ہوا ہے میں نے خود یوز کیا ہوا ہے سپیشیلیس کا سیکسوال پرپارمنس پر بہت زبردست اثر ہے اور یہ بندہ کو ایک ٹیو بھی بنا دیتا ہے اور ویٹ لوز کرنے میں بھی اس کا اہم رول ہے تو لہٰذا آپ نکسوامیکا کو کیوں میں ست دن کے لیے کیوں میں استعمال کرے ست قطرے خصوصا شام کے ٹائم نہار مو ست قطرے شام کے ٹائم نہار مو کیوں میں پھر ست دن کے بعد اس کو ون ایکس میں کنورٹ کرے پھر اس کو پندرہ دن ون ایکس میں استعمال کرے پھر پندرہ دن کے بعد اس کو ٹری ایکس یا ٹو ایکس میں کنورٹ کرے اس طرح اس کو کنورٹ کرتے جائے اور استعمال کرتے جائے تو اس کا بہت زبردست اثر ہے موٹاپا کم کرنے پر اس کی علاوہ جو اور میڈیسن ہے وہ وہ ہے پائٹولیکا بری پائٹولیکا بری بھی موٹاپا کم کرنے میں اہم رول لے کرتا ہے اور اس کو ہمیں کیوں میں استعمال کرنا چاہیے پائٹولیکا بری میں نے خود یوس کیا ہوا ہے لیکن خود میں نے یا کسی پیشنٹ کو وزن کم کرنے کے لیے نہیں دیا ہوا ہے میں نے اس کو اس کیس میں یوس کیا ہوا ہے کہ جب بھی کسی پریگننسی کے بعد جب بھی کسی فیمیل کو بریسٹ کی جو نیپل ہوتے ہیں جب وہ بچہ کو دودھ دیتی ہے اور اسی دوران اس کی بریسٹ کی نیپل میں درد ہوتا ہے سخت درد جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اسی طائم نیپل میں جو درد مخصوص ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کندے میں درد ہوتا ہے تو اس کیس میں میں نے اس پیٹو لیکا کو یوس کیا ہوا ہے اور دو خوراک ست ست کترے دینے سے یعنی کیوں پام میں وہ کیس بلکل ٹیک ہو گیا تھا تو یہ موٹاپے میں بھی بہت اہم روڈ پلے کرتا ہے تو اس کو بھی ست ست کترے کیوں میں استعمال کرنا چاہیے لیکن یہ جو ریمیڈیز ہے اس کے بیچ میں دس منٹ کا وقبہ ہونا چاہیے اور یہ نہار مو استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو تیسری جو ریمیڈیز ہے خصوصا موٹاپے کے لیے وہ کلکیریہ کارب بھی موٹاپے میں بہت اہم روڈ پلے کرتا ہے لیکن کلکیریہ کارب خصوصا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ موٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت زبردست روڈ پلے کرتا ہے اب میں نے خود جو موٹاپے کے لیے یوز کیا ہوا ہے اور جو پیشنٹ کو دیے ہوئے ہیں جو ریمیڈیز وہ میں نے نکسوامی نکسوامی کا اور یہ جو جامع سیہت سیرپ ہے اور پائٹولے کا بری جو ٹیبلٹ ہے میں نے یہ استعمال کی ہوئے پیشنٹ پہ تو اس کا بہت زبردست ریزرپ مجھے ملا ہے لیکن ابھی اس ویڈیو میں میں نے جن ریمیڈیز کو ڈسکس کی ہیں اس میں پائٹولے کا بری میں نے موٹاپے کے لیے یوز نہیں کیا ہوا ہے لیکن کام کر رہا ہے تو لہٰذا آپ جامع سیہت سیرپ جس طرح کہ میں نے کہا اس طرح استعمال کرے اور نکسوامی کا فائٹولے کا اور آمونیم برومیٹم یہ ریمیڈیز اگر آپ صحیح طرح یوز کرے تو یقینی طور پر ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی وزن میں دو تین کیجی سے زیادہ یا اتنا کمی ضرور آ سکتی ہے تو برائے میرے بانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے تینکس پر واشنگ دیکھانی